اسلام علیکم and welcome to humaz bright side آج میں آپ لوگوں کے لئے لسن اور سوکھی لال مرچوں کی بہت ہی چٹپٹی سی چٹنی کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ آپ کے کھانوں کا مزہ دوبالہ کر دے گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی بنانے کے لئے میں بارہ سوکھی لال مرچے لے رہی ہوں اب مرچوں کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے آدھے کپ پانی میں بھگو دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں اور آسانی سے بلینڈ ہو جائیں مرچوں کو بھگونے سے پہلے آپ اس کے اوپر اکٹ لگا دیجئے گا تاکہ اس کے تھوڑے بہت بیج نکل جائیں اور چٹنی بہت زیادہ سپائسی نہ بنیں اب ہم اپنی بھیگی ہوئی مرچوں کو بلینڈر میں ڈال دیں گے ساتھ ہی چار ثابت لسن کے جوے لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کریں گے اور وہ بھی ایٹ کر دیں گے اس کے علاوہ ون ٹی سپون زیرہ، ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون وینگر جائے گا اب جس پانی میں ہم نے اپنی مرچوں کو بھگویا تھا اس میں سے ہم آدھا پانی ڈالیں گے سارا پانی ایک ساتھ مرڈ ڈال دیجئے گا ضرورت کی تحت پانی کو ایٹ کرتے جائے گا اب ہم تمام چیزوں کو اس وقت تک بلینڈ کریں گے جب تک کہ اچھی سی سموتھ ٹیکسچر چٹنی تیار نہ ہو جائے چٹنی تیار ہو جائے تو آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر ایک ہفتے کے لیے فریج میں اور دو ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں چٹنی تیار ہے اس کو سبزی، دال، چاول اور فرائیڈ آئیٹمز کے ساتھ انجوائے کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو سو مچ فور واشنگ ہماس برائیٹ سائٹ